کچھ اور خبروں پر نظر ڈالتے ہیں ڈلی کے سرکاری اور پرائیویٹ سکول آج سے نووی اور گیارہوی کلاس کے لیے کھل گئے ہیں ڈیاریو سمواد آتا سب بساشی نے حالات کا جازہ رہا ہے ڈلی کے ڈیپٹی سی ایم منیش سی سودیا سے خاص بات چیت کی ہے سر آج سے نو اور گیارہوی کے کلاسز شروع ہو رہے ہیں آپ لگاتار بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرے آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے سر اچھا ہے بچے کافی ایموشنل ہو رہے تھے اور وہ یہ مس کر رہے تھے کلاس رومز کو ان سے میں نے بھی انٹریکشن کیا سب چاہ رہے تھے جلدی سے جلدی سکول کھول جائیں میں نے پوچھا ان سے کی آج صبح سکول آتے وقت کس کو لگ رہا تھا کہ من نہیں ہے سکول جانے کا وہ کسی کا نہیں سب کو لگ رہا تھا جانا ہے آخری سوال کیا پروٹوکالز مینٹین کے جائیں گے سکول مینٹین کر رہے ہیں میں تو یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ بنا کے رکھیں ماسک وغیرہ اور سینٹائزر وغیرہ سب کو وہ رکھیں ہم لوگ بھی سکول کی ڈیسک کو سینٹائز کرانے سے لے کے سب پروٹوکالز فالو کر رہے ہیں تو ہمارے بچے ہیں ہمیں سب سے زیادہ کیئر کرنی ہے تو یہ تھے پوپ مکہ منتری منیس سو سڈیا جنہوں نے ہم سے بات کی اور وہ فیلال پوروی دلی کے ایک سرکاری سکول میں آئے ہیں اور دورہ کر رہے ہیں انٹریکشن کر رہے ہیں بچوں سے کیونکہ آج نووی اور گیاریوی کے جو کلاسز ہیں وہ دلی میں پھر سے شروع ہو چکے ہیں اور لگاتار آپ دیکھ سکتا ہے یہ نظارہ یہ کلاسروم کا ہے کہ کس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کے ساتھ ہر بچوں کے مو پہ ماسک لگائے ہوئے ہیں اور سکول کے طرف سے سانیٹائزرز بھی پروائیٹ کیے جائیں گے اور آج اپ مکہ منتری اور ایڈکیشن منیسٹر دلی کے منیس سسوڈیا جو کی دورہ کر رہے ہیں دلی کے سکولز کا کیونکہ پہلے راؤنڈ میں دس اور باروی کے سکولز جو کلاسز ہیں وہ شروع ہو چکے تھے آج نووی اور گیاروی کے کلاسز شروع ہو چکے کچھ بچوں سے ہم بات کرتے ہیں آپ کا نام بتائیے پنکی کیسا لگ رہا ہے سکول میں آکے اتنے دنوں بعد ہمیں سکول آکے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم اپنے ٹیچرز فرینڈز اور اپنے ٹیچرز فرینڈز وہ بہت مس کر رہے تھے ہم اپنے سکول گھر پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا نام کیا ہے بکر مناغشی سکول کے بارے میں کیا آپ مس کر رہے تھے دس مہینوں کے بعد کلاسز شروع ہوئی اپنے ٹیچرز فرینڈز ہم بہت ساری چیزیں مس کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے صاف طریقے سے کہا وہ دس مہینے سے جو ہیں وہ سکول کو مس کر رہے تھے ٹیچرز کو مس کر رہے تھے کلاس روم اپنے دوستوں کو مس کر رہے تھے لگاتار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کا جو آج کا ایکسپیرینس ہے وہ کافی اچھا ہے ایون منیس تسوڈیا نے بھی یہ کہا ہے کہ آج کا ایکسپیرینس کافی ایموشنل ہے کیونکہ بچے کافی سمجھ سے سکولز مس کر رہے تھے وہ فیزیکل کانٹیکٹ مس کر رہے تھے حالانکہ جو کورونا کا جو خطرہ ہے وہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور اس کے جو کورونا خطرے کے لیے جو سپیشل سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہنا سینٹائزرز اور سپیشل جو پروٹوکال سے وہ لگاتار مینٹین کیے جا رہے ہیں کیامرہ پرسنگ لالہ تندو جنا کے ساتھ سبھی ساچی روی چودری انڈیا نیوز نہیں دلی موسیقی